شام نگر میں فائرنگ کا واقعہ گولی لگنے سے رانہ زبیر نامی نوجوان جان بہک ورسہ کے مطابق دوستوں نے فون کر کے بتایا زبیر کو گولی لگ گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ زبیر کے دوست غائب ہیں جلد قاتل کا پتہ لگا لیں گے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی لوئر مال پولیس کا جوا خانے پر چھاپا میاں حسیب المعروف میاں وکی سمیت دس جواری گرفتار پولیس نے ملزمان کے قبضے سے دو لاکھ سینتیس ہزار روپے نگدی دو رائفلیں دو پسٹل گولیاں اور موبائل فون برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا کاغذات میں خواتین پولیس اہلکاروں کی ناکو پر چوبیس گھنٹے ڈیوٹیاں لگیں لیکن حقیقت اس کے بارکس خواتین پولیس اہلکاروں کی تیسری شفت ناکو سے غائب تیسری شفت میں مرد پولیس اہلکار ہی ناکے پر موجود پولیس کارکردگی پر سوالیاں نشان مسیحہ مان گئے مذاکرات کامیاب وائی ڈی اے چیئرمن شیخ زیدہ اسپتال سے مذاکرات کے بعد ہرٹال کی کال واپس لے لی مذاکرات میں چار نقاط پر اتفاق کیا گیا شیخ زیدہ اسپتال کی لیڈی ڈاکٹرز کو ہسٹل بدر نہیں کیا جائے گا رہائش کے لیے متبادل جگہ کا انتظام کر لیا گیا شیخ زیدہ اسپتال کی امرجنسی کو ہنگامی بنیادوں پر توسیح دی جائے گی پچھلے سات دنوں میں ہونے والی انتقامی پی پی ایک سوٹ سٹھ کا زمنی الیکشن کپتان کے کھلاڑی کا چھکا جالوں کی حمایت بھی کام نہ آئی نون لیگی اپنی جیتی ہوئی نشست آر گئے پی ٹی آئی کے ملک اثر کھوکر سترہ ہزار پانچ سو اناسی ووٹ لے کر کامیاب مسلم لیگ نون کے رانہ خالد قادری سولہ ہزار آٹھ سو بانوے ووٹ لے سکے پی ٹی آئی نے چھ سو ستاسی ووٹوں کی برطلی سے خاجہ ساد رفیق کی خالی نشست اپنے نام کی کھلاڑی کپتان پر واری اسد کھوکر نے اپنی جیت قائد کے نام کر دی کہتے ہیں میرا امتحان شروع ہو گیا مجھے ہلکے میں خدمت کرنی ہے اجاز چودری کی خاجہ ساد رفیق پر تنقید کہا لوہے کا چنا ریت کی بوری سے بھی ناکسابت ہوا لیگی قیادت چوری ڈکیتی میں ملوث ہے پائی پائی کا حساب لیں گے عمر ڈار بولے زمنی الیکشن میں جیت تبدیلی کا نتیجہ ہے نیب میں شیر کی حقیقت سے عوام باقبر ہیں شیر کی کچھار میں بلے کا وار کھلاڑی خوشی سے نحال پاکستان تحریق انصاف کی کامیابی پر بھرپور جشن گھڑس ڈانس کا چاندار مظاہرہ کارکونوں کے بھنگڑے لاہور نیوز شاندار کوریج میں ایک بار پھر سبقت لے گیا سب سے پہلے مستند نتائج عوام تک پہنچانے کی روایت پر قرار پولنگ سے نتائج تک ہر لمحے رکھابا خبر شہری لاہور نیوز بڑی سکرینوں پر لگا کر مستند نتائج دیکھتے رہے پنجاب کے تمام وزرابی پاس وزیراعلا نے سو روزہ کارکردگی پیش کر دی سابق وزیراعلا شہباز شریف کے چار کیمپ ہاؤزز تھے ان میں ذاتی مہمان آکر ٹھہرتے تھے ذاتی مہمانوں پر ایک کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے گئے شہباز شریف کی سیکیورٹی پر دو ہزار اہلکار تائینات تھے اب صرف ساٹھ اہلکار ہیں عوام کو پائے پائے کا حساب دیں گے لاہور میں چھپن ہزار کنال ارازی واگزار کرائی صرف ہربنٹ پورا سے پانچ ارب روپے کی سرکاری ارازی پر قبضہ ختم کیا اتفاق فاؤنڈری سے دو سو چالیس کنال ارازی واگزار کروائی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی پریس کانفرنس خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا محول گرم اپوزیشن اور حکومتی ارکان مولانا آزم کی اسمبلی میں تقریر نون لیگ نے دس سال میں جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں چودری زہیر کا خطاب سپیکر کی پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر متفقہ تجاویز سامنے آنے کی ادایت اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤ شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاب دو ہفتوں میں ریفرنس دائر کرتیں گے نیپ کے تصاوے عدالت کو یقین دہانی آشیانہ اقبال سکینڈل کیس کی سماعت کے دوران ونگ اپ سر کے پیشنا ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی ملزم کا ریمانڈ حاصل کرنا ہو تو نیپ کی پوری ٹیم عدالت میں پہنچی ہوتی ہے بندے کو نوے روزہ جسمانی ریمانڈ میں رکھا ریفرنس دائر کرنا ہو تو ڈھیلے بن جاتے ہیں عدالت کے ریمارکس لاہور اجائب گھر میں پنجاب آرٹ کانسل کے زرے تمام نمائش لاہور اجائب گھر میں آرٹ کانسل کے زرے تمام نمائش کوئٹہ سے آئے تیرہ آرٹسٹوں کے فن پاروں کی نمائش کینوز پر بکھرے خوبصورت اور سولہ لاکھ روپے کے تحائف کے لیے ٹیکس ایک روپے بھی نہ دیا اداکارہ خوشبو ایف پی آر کی نظر میں آ گئی دو لاکھ تریپن ہزار روپے انکم ٹیکس آئے تحائف دینے والوں کی تفصیلات تل